مآہِ رمضہ آیا شورِ مآہِ نو سن کر تجھ تک میں دعوان آیا شورِ مآہِ نو سن کر تجھ تک میں دعوان آیا ساقی میں السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی کچن ان نیو زیلینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگوں کو میری اور میری فیملی کی طرف سے نمزان کی بہت بہت مبارک بات آج میں بنا رہی ہوں بریڈ رول اور اس کے لیے میں نے ایک فرائی پین میں ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جنجر پیسٹ ہاف ٹی سپون اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کیرٹس ہاف ٹی سپون کیرٹس ہارڈ ہوتی ہیں اس کو میں تھوڑا سا پہلے فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں باقی چیزیں ڈالوں گی اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بند ٹی سپون چلی فلیکس اور یہ ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون مرچو کا پیسٹ یعنی گرین چلی پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون بہت ہی مزیدار یہ بریڈ رولز بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کر کیجئے اور سالٹ ٹیسٹ کیونکہ چیز بھی ایٹ کروں گی اس لیے میں بہت زیادہ سالٹ ایٹ نہیں کیا اور اب اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیپسکم چھوٹی چھوٹی کٹ کر لی ہے چھوٹی چھوٹی کٹ کر لی چھوٹی چھوٹی کٹ کر لی چھوٹی 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 چ اس کے پر ڈال کے وائل کیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے شرحت کر لیا ہے یہ 2 کپس میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ ایک کپ ڈال ہے اب یہ میں ڈال رہی ہوں دوسرا کپ اسی ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو میں مکس کر رہی ہوں چکن تو بائل ہے تو اس لیے بہت اس کو ٹائمی نہیں لگتا ہے اس پیلنگ کو بننے کے لیے بہت اپ اٹری ہو گئی اچھی طرح مکس کر دینا ہے تاکہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چکن میں اور یہ دیکھیں جب تھوڑی سی ہماری کھنڈی ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں اس میں ڈال کر رہی ہوں چیز 1 کپ یہ موزرلہ چیز ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی آپ کو پسند ہے چیز کا وہ ہی لیکن ہمارے موزرلہ پسند کی جاتی ہے زیادہ تو اس لیے موزرلہ اور اب یہ دیکھیں ایک بریٹ سلائس لے کے اس کو رولنگ پل سے اس طرح سے رول کرنا ہے تاکہ وہ تھوڑا سکھن ہو جائے اور پھر اس کے ایجیز ہمیں کٹ کرنے جو ایجیز ہی بھی زائع نہیں کرنے اس کا ہی ہم نے جو ہے وہ بریٹ کمز پنا لیا اور پھر یہ ہی ہم نے بریٹ رول پر لگا کے اور ہم نے فریز بھی کر دیا اسی طرح ہم نے پہلے انڈے میں کوٹ کریں گے اور پھر بریٹ کمز لگا کے اور پھر ہم نے اس کو بس فریز کر دیا ہے تاکہ بس پھر تو صرف ہمیں فرائی کرنا ہے موقع کو اس میں جو ہے مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہو گیا ہے صرف نکالیں اور فرائی کر لیں جب بنایا ہے اسی وقت لگا دیا ہے اس پہ ہم نے رول بنانے کے بعد بریٹ کمز اور انڈا ہی پھر روسو سے کمز پھر رول کر دیں گے بہت کمز پھر روم کی اسی وقت لگا دیں گے اچھی طرح پانی لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیلڈ ہو جائے تاکہ اس کی جو فلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے ہمارے دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں جیسے انڈیا پاکستان میں تو سمار ہے تو وہاں تو بہت گرمی ہے اور گوزے بھی کافی لمبے ہیں ہماریاں تو الحمدللہ کے بھی بڑا اچھا ویدہ ہے اور ظاہر ہے کہ پھر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن گیا کہاں کام پورے نہیں ہو پاتے اور دن گزر جاتا ہے یہ دیکھئے ہم نے سارے بریڈ رولز بنا لیا ہے اور اب اس کے اوپر بس ہم لگا دیں گے بریڈ کرمز اور انڈا اور بس پھر فریز کر دیں گے یہ دیکھئے ایک ایگ لے کے اس کو بیٹ کر لیا ہے اس نے تھوڑا سا سالٹ ایٹ کیا ہے اور یہ بریڈ کرمز ہیں اب سب سے پہلے ہم ایگ میں اس کو لپ کریں گے چکن رول کو اور پھر ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے بریڈ کرمز پہ اور اچھی طرح اس پہ کوٹ کریں گے بریڈ کرمز اور بس اسی طرح سے ہم یہ لگا لگا کے اس طرح سے دیکھیں اگر آپ چاہیں اس وقت فرائی کر لیں جسے میں تو آپ لوگ کو فائنل لک دکھانے کے لیے میں شیئر کرنے کے لیے میں فرائی کروں گی ورنہ بس اس کو اس پوائنٹ پہ ہم فریز کر دیں گے بلکل ریڈی ہیں ہمارے بریڈ رولز اور اب یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں ایک فرائی پین میں آئیل لے لیا ہے اور جب آئیل کرم ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے بریڈ رول بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار رولزیں گے اور اب یہ دیکھیں جب ایک سائٹ پہ گولڈن کلر آ گیا ہے تو میں نے فلپ کر دیا ہے اور اب یہ دیکھیں ہمارے بریڈ رولز ہو گئے ہیں بلکل ریڈی آپ لوگ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے بھی بہت مزیدار ہیں ابھی میں آپ لوگ کو توڑ کے بھی دکھا دوں گی یہ دیکھیں ہمارے بریڈ رولز پیار ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے اس کے ساتھ ہی آج میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی